السلام علیکم دوستو میں ہوں امین افریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹکنیکل افریدی دوستو آج میں ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کا ہمارا ویڈیو ہے یہ بیکو واشنگ مشین ہے جس پہ ایرر آرہا ہے ای ون ٹھیک ہے یہ آپ نے کس طرح ٹک کرنا ہے یہ سارا میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ اور جو بھی ہمارے نئے دوست اس چینل پہ ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پہ لائکون کو دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکیں تو یہ دیکھیں یہ ای ون ایرر اس پہ آرہا ہے ٹھیک ہے سیون کیجی ہے یہ اس کا موڈل ہے ڈیو ٹی ایل سیون زیرو زیرو ون نائن جی ٹھیک ہے یہ اس کا موڈل ہے تو ابھی میں آپ کو دیکھاتے ہوں آپ نے کس طرح اس کو ٹک کرنا ہے اچھا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کا بیک کور جو ہے یہ کولنا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا بیک کور ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے یہ سارے سکرو کولنے ہیں ٹھیک ہے یہ کولنے کے بعد یہ آپ کا واتر لیول کا پائب ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ایک بار کول کے ٹھیک ہے اس کو چیک کریں کہیں پہ یہ لیک تو نہیں ہے ٹھیک ہے جس طرح ابھی یہ ادھر لیک تھا اس کی اوپر میں نے ٹپ لگا دیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے یہ صرف لیک ہونے کی وجہ سے یہ اس طرح ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کا یہ جو پائب ہے یہ چیک کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ادھر سے رگڑ سے جو ہے لیک ہو جاتا ہے تو اس پہ آپ کوئی ٹپ لگا دیں یا کوئی اس طرح کی چیز لگا دیں تاکہ اس سے جو ہے ہوا کا جو پریشر ہے وہ نہ نکلے ٹھیک ہے کیونکہ جب یہ پانی اوپر آتا ہے تو اس میں پریشر بن جاتا ہے پریشر اوپر جا کے اس کا سوچنگ جو ہے وہ کرتا ہے ٹھیک ہے تو جب تک اس میں پریشر یعنی ہوا کا پریشر نہیں بنے گا تو اوپر سوچ نہیں دے گا جب سوچ آن ہوگا اس کے بعد آپ کا مشین چلے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ آپ کا جو ہے یہ پائپ ہے ٹھیک ہے یہ پائپ آپ دوسرا چینج کر دیں یا اسی کو جو ہے آپ اس کے اوپر کوئی چیز لگا دیں کوئی ٹھیک میں لگا دیں تو آپ کا مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے اس طرح اس کے ٹھیک لگانا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی اس میں سراہ ہو تو یہ کام نہیں کرے گا یہ دیکھیں ادھر یہ سراہ ہے یہ ٹھیک میں نے دوبارہ اس کا وطار دیا ہے آپ کو دکھانے کے لیے یہ اس میں چوٹا سا سراہ ہے جیسے یہ ہوا نکل رہا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ ابھی میں دوبارہ ٹھیک لگاتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا مشین جو ہے ٹھیک ہو جائے گا صرف اور صرف پائپ لیکنج کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے جو وارٹر لیول کا پائپ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے تو آپ کا یہ مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا تو اس طرح آپ اس پہ ٹیپ لگا دیں ٹھیک ہے یہ اسے آپ ٹیپ لگا دیں اس پہ اور یہ انشاءاللہ اس کا جو وہ ہے لیک وہ بند ہو جائے گا تو پھر آپ اس کو چلا سکتے ہیں پھر آپ نے اس کو اسی طریقے سے لگانا ہے ٹھیک ہے یہ ٹیپ لگ گیا ہے کیونکہ یہ اس طرح اس کے ساتھ رگڑ کھا کے نا تو یہ وہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یا کسی چیز کے لگنے سے بھی اس میں لیک آ سکتا ہے لیکیج اور بھی مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کا اگر پائپ خراب ہو تو بھی یہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس اگر پورا پائپ ہے تو پورا پائپ چینج کر دو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ مسئلہ تھا ٹھیک ہے اور یہ اسی طریقے سے آپ کا یہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی دیکھیں انشاءاللہ یہ بلکل ٹھیک ٹاگ ہو گا سی ہے یہ پانی لینے کے بعد جو ہے توڑا سا پانی ادھر تک لے گا ادھر تک پانی اس کا لے گا تو اس کے بعد جو ہے نا یہ اس کا لیکیج جو ہے وہ اس کا لیکیج جو ہے وہ پھر ادھر سے جب لیکیج ہوگا تو اس کے بعد یہ پھر تو ابھی یہ دیکھیں اوپر تک پانی آ جائے گا ابھی یہ سٹار ہو جائے گا یہ چھلے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے کرنا ہے تو اجازت دیجی انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی